اب ہم کچھ اگزامپل پرابلمز کریں گے اور ہمیں پہلا پرابلم یہ ہے کہ ایک پیرامیٹر ہمیں اس پورے سٹار ہمیں دیا گیا اور اس میں آؤٹر ٹرائنگلز جتنی بھی ہیں اس سٹار میں ان سب کا سب کا جو پیرامیٹر ہے ہر ایک کا پیرامیٹر جو ہے وہ تھرٹی کے برابر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اندر کے جو ہمارے پاس حصہ ہے اس سٹار کا یہ حصہ ایف جی ایچ آئی جے یہ جو ہے اس کا پیرامیٹر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے ففٹی کے برابر ہے یہ ففٹی کے برابر ہے تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس پورے کے پورے سٹار یعنی ستارے کا ٹوٹل پیرامیٹر پیری میٹر کتنا ہے تو یہ سائیڈ یہ باہر والی جو سائیڈ ہیں یہ میں الگ رنگ میں بنا لیتا ہوں تو یہ جو باہر کی جو سائیڈ ہیں اس سٹار کی یہ یہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ یہ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بات کہاں تک جاری گی ان سب کی جو ٹوٹل لینٹھ ہے وہ اس کا پیرامیٹر ہوگی تو پیرامیٹر ہمیں سٹار کا معلوم کرنا ہے پیرامیٹر آف سٹار کیا ہوگا وہ اگر ہم ان تینوں کے تینوں ٹرائنگلز پانچوں کی پانچوں ٹرائنگلز ایک تو تین چار پانچ ٹرائنگلز جو ہے پانچ جو ٹرائنگلز ہیں ہم ان کا پیرمیٹر انڈیویجولی آپس میں ایڈ کریں گے یا اس کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں گے 30 کو مائنس بیچ میں اگر آپ دیکھیں FGHIJ جو ہمارے پاس ایک پینٹاگون سا بنا ہوا ہے بیچ میں یہ پینٹاگون اگر ہم اس کا پیرمیٹر مائنس کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈز ہی ہیں اصل میں ٹرائنگلز کی تو اگر ہم اس پیرمیٹر کو مائنس کرنے پینٹاگون کے تو یہ یوں کہ لینٹ آف فائیو بیسز تو یہ اصل میں ہمارے پاس اس پورے کے پورے سٹار کا پیرمیٹر آ جائے گا پانچ ٹرائنگلز کا مطلب کیا ہر ایک کامہ پاس 30 ہے تو یہ جائے گا 150 تین پنجے پندرہ 150 ہو جائے گا ہمارے پاس اور بیسز کی لینٹھ کتنی ہے بیسز کی لینٹھ کیا ہے بیسز کی لینٹھ اگر آپ غور کریں تو دراصل یہ وہ پیرمیٹر ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ FGHIJ جو پینٹاگون ہمارے پاس اندر موجود ہے یہ دراصل اس کی لمبائی ٹوٹل لمبائی ہے اس کی سائیڈز کی جو کہ ظاہر بات ہے ان ساری کے ساری ٹرائنگلز میں بیس ہیں تو ہمارے پاس 100 ہوگا اس پورے کے پورے سٹار کا پیرمیٹر ان کو نکال دینے کے بعد اور ہمارا کام پورا ہو یہ پہلی اگزامپل ہم نے کی اب دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں اس اگزامپل میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ABCD ایک ہمارے پاس Quadrilateral موجود ہے ہمیں اس کا ایریا معلوم کرنا ہے کچھ معلومات ہمیں دی گئی ہیں جیسے کہ سائیڈ DC کی لمبائی سیڈی کی لمبائی جو ہے نو ہے بی سی سات ہے اے بی جو ہے وہ چھے ہے پھر دو اینگلز میں بتائیں گے نائنٹی ڈگریز کے تو آپ کو بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہو کیونکہ ایسی شکل آپ نے پہلے کبھی دیکھی نہیں لیکن اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں مثال کے طور پر ہم کہہ کہتے ہیں کہ اے سے ہم نے ایک پرپینڈگلر ڈراب کیا لائنڈ DC پر تو یہ نائنٹی ڈگریز کا اینگل ہوگا یہ نائنٹی ڈگریز کا جب اینگل ہمارے پاس ہوگا میں اس کو کہتا ہوں یہ پوائنٹ ای پر اس کو ٹچ کر رہا ہے تو تو بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہمارے پاس اب A, B, C, E جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل بن گئی کیوں اس لیے کہ نائنٹی ڈگریز کے اینگل ہیں اور یہ ہمارے پاس A, D, A, E, D جو ہے وہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گئی تو اب ہم یہ ساری کی ساری پروپرٹیز ٹرائنگلز کی اور ریکٹینگلز کی استعمال کریں گے یہ اگر نائن ہے یہ سکس ہے اور یہ نائن ہے تو مجھے اینگل ہے تو A, B کی لمبائی اگر چھے کے برابر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ E, C کی لمبائی بھی چھے کے برابر ہوگی اور جب E, C کی لمبائی چھے کے برابر ہوگی تو نو میں سے چھے نکالنے پر مجھے پتہ چلے گا کہ D, E کی جو لمبائی ہے D, E جو ہے وہ تین کے برابر ہے آپ نے نو میں سے چھے نکال دیا تو آپ کے پاس تین بچا یہ ایک چیز ہمیں معلوم ہو گئی ہمیں اس کا ایریا معلوم کرنے میں سہولت ہو گئے کیونکہ یہ جو لائن ہے یہ اپوزٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پوری لینڈ جو نائن کے برابر ہے یعنی کہ 3 پلس 6 D, E اور E, C جو ہے وہ نائن کے برابر ہے اور E, C کی لمبائی جو ہے وہ ہمارے پاس 6 کے برابر ہے تو اب یہ ایریا ہمارے پاس کتنے ہو گیا 4, 42 کیوں بیس ٹائم سائٹ یا یوں کہیں کہ ریکٹنگل کی آپ اپوزٹ سائٹ کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 6, 42 ہو گیا اسی طریقہ سے یہ ٹائمگل یہ ہاف ٹائمز بیس ٹائمز آلٹیٹیوڈ بیس ٹائمز ہائٹ اس کی بیس ہے 3 اور یہ جو اس کی ہائٹ ہے یہ 7 کیونکہ یہ 7 والی سائٹ کے پیرلل ہے تو یہ بھی اور انگل سارے 90 ڈگریز کے ہیں تو لہٰذا یہ بھی 7 کے برابر تو 3 زرب 7 تو یہ 32 جمع آدھا زرب 3 زرب 7 یعنی کہ 21 کی جگہ یہ ہو جائے گا دو سے تقسیم کرنے پر 10.5 تو 32 جمع سالے دس کتنے ہو گیا 52.5 52.5 کے برابر ہو گیا یہ پوری کے پوری شکل کی ہمارے پاس جو پہمائش اب ہمارے پاس بہت ہی عجیب و غریب شکل دی گئی ہے اس میں بہت کم معلومات ہمیں دی گئی ہے اور ہمیں اس پوری شکل کا پیرمیٹر معلوم کرنا یہ سائیڈ ہمیں بتا جیا گا کہ 6 ہے یہ سائیڈ 7 ہے ایک بات جو میں نے یہاں پر نہیں لکھی اور یہ سائیڈ اپر پاس 2 ہے اور دوسری بات یہاں پر نہیں لکھی ہوئی وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے جو ہے لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں بنائے تو اب مجھے اس پوری کے پورے جو جو عجیب و غریب سی شکل نظر آ رہی ہے اس کا مجھے پیرمیٹر معلوم کرنا ہے بظاہر بہت مشکل ہے لیکن تھوڑا سا اس میں آپ کو جگاڑ بندی کرنی پڑے گی تو میں کیا کرتا ہوں میں شفٹنگ کرتا ہوں یہ سائیڈ میں نے کہا کہ اس کو میں یہاں شفٹ کر دوں اس کے برابر میں لے آؤں اس سائیڈ کو میں نے اٹھایا اور یہاں شفٹ کر دیا اسی طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس سائیڈ کو میں نے اٹھایا اور یہاں شفٹ کر دیا اور اس سائیڈ کو میں نے اٹھا کے اس والی سائیڈ کو اٹھا کے میں نے یہاں شفٹ کر دیا یہ سارے کی ساری ہوریزنٹل سائیڈز ہیں یہ میں کہوں گا ہریجنٹل سائٹس کو میں نے شفٹ کر دیا اور اس کے بلکل پہلے جو ٹاپ موسٹ کارنر اس کا برابر میں لیا ہے اس یہی کاروائی بلکل یہی کاروائی میں اس کی ورڈیکل سائٹس کے ساتھ بھی کروں گا تو اس سائٹ کو میں اٹھا کے یہاں اس کی بلکل سیدھ میں شفٹ کروں گا بلکل سیدھ میں یاد رکھیں یہ اس سے بلکل آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ میں صرف شو کرنے کے لیے تھوڑا سا میں گیپ بنا رہا ہوں تو یہ یہاں بلکل شفٹ کر دی میں نے یہ اس کو میں نے اٹھایا یہاں شفٹ کر دیا اس کی ہائٹ جو ہے اس کی لینڈھ جو ہے وہ ٹو کے برابر ہے بلکہ نہیں میرا خیال ہے کہ میں کچھ اور اس کو بجائے اس کے کہ میں اس لائن کو شفٹ کروں میں ایک کام اور کرتا ہوں ایک کام اور کرتا ہوں ابھی میں اس کو پہلی بات ہے کہ یہ لینڈھ جو ہے یہ اگر ٹو ہے تو یہ بھی ٹو کے برابر ہے دونوں کی دونوں لمبائی ہیں آپس میں یہ ٹو ہے تو یہ بھی ٹو ہے تو میں اس کو اس کو میں ادھر شفٹ کروں گا جب میں نے اس کو ادھر شفٹ کر دیا تو کیا ہوا یہ دو میرے پاس سائیڈز بچ گئیں جن کی لمبائی ٹو ہے اور جو مجھے معلوم ہے تو پیرمیٹر کیا ہوتا ہے پیرمیٹر دراصل اس ساری کے ساری سائیڈز کی لیندھ کا مجموعہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ سیون کے پیرلل دوسری سائیڈ ہے سیون پلس سکس اور یہ جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ جو ہے یہ بھی سیون ہے کیوں یہ سیون والی سائیڈ کی پیرلل ہے اس طریقے سے یہ سائیڈ جو ہے یہ سکس والی سائیڈ کے پیرلل ہے اور اپوزٹ بھی ہے بالکل تو یہ سکس ہے اب یہ دو سائیڈز میرے پاس رہ گئے ہیں یہ ایک سائیڈ اور اس کی لیندھ دو کے برابر ہے اور یہ دوسری سائیڈ جس کی لیندھ بھی دو ہے تو اب ہم اس کو آپس میں جمعے سات اور چھے تیرہ اور سات بیس اور چھے چھبیس اور چار اٹھائیس اور دو تیس یہ جناب ہمارے پاس ٹوٹل تھرٹی ہمارے پاس اس کا پیرمیٹر ہے